محمود غزنوی کا زمانہ ہے رات کے وقت میں محمود غزنوی کی سواری گزر رہی ہے تو ایک طالب علم اس سے ایک ہندو بنیے کے دکان دیکھی اس کے اندر بلب جل رہا ہے اس بلب کی روشنی دروازے کے درنالوں میں سے باہر آ رہی ہے تو وہ کتاب لے کر اس روشن میں بیٹھا مطالع کر رہا ہے یعنی چراغ کے بھی پیسے نہیں ہیں لیکن وہ سوچتا ہے کہ سٹریٹ سے جو روشنی آ رہی ہے اس میں مطالع کر رہا ہے اب یہ علم کی لذت لگی ادھر محمود غزنوی کی سواری آئی اب زیادہ سواری کے ساتھ تو مشلیں تھیں اب وہ جب پاس سے گزری تو روشنی تیز ہو گئی وہ تیز روشنی بھی اپنی کتاب کو لے کے ساتھ چل رہا ہے اور کتاب پر نظر ہے تو کاریندو نے ادھر اس کو روکنے کی کوشش کی تو محمود غزنوی اشارہ کر دیا نہیں اب وہ چپ کر کے چلا جا رہا ہے اس کو یہ ہوشنی کے دائیں کی آبائیں یہاں تھا کہ بادشاہ کے محل آ گیا وہ محل کے اندر ہی داخل ہو گیا دربار شاہی پر جا کے بادشاہ بیٹھ گیا اور طالب الموسی میں جا کے وہ اس کی کتاب پر اس کی نظر کتاب کو دے اب جب سب لوگ بیٹھ گئے خاموش اب وہ مطالع کر رہا کر رہا ہے تو خور چلنے کی ایک خاص قسم کا ایک شوش شرابہ تھا وہ جب ختم ہوا اب اس کو محسوس ہوا کہ یار کچھ تبدیلی ہوئی اب اسے سر اٹھایا تھا ہے گھبرا گیا یہ میں کہاں آگئے میں تو ہندو بنیاں کی دکان کی اس کے درادوں میں سے روشنی لے کے پڑھ رہا تھے بھائی آقا گھبرا ہے تو بات چاہیں کہیں نہیں گھبرا نہیں کی بات نہیں کوئی غلطی ہوگی نہیں غلطی نہیں ہم تو تمہارے اس علم کے ساتھ شغف اور علم کے ساتھ محبت پر قربان ہو رہے ہیں کہ ایسی علم کے ساتھ محبت کہ ہماری شائع سواریوں کے روشنی میں تو محل کے اندر پہنچ گیا اور تجھے دائیں بائیں کی کوئی خبر ہی نہیں جب علم کی لذت رکھ جاتی ہے اور کتاب کے در انسان جب متعلق کر کے خوب کے بیٹھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے علوم کی بارش ہوتی اس کے قلب اور اس کو پھر اس وقت جو مزہ آتا ہے تو پھر ساری دنیا کے مزے ہیچ ہو جاتے ہیں پھر اس کے سامنے سلطنوں تو کیوں کیمت نہیں ہوتی علم و حکمت کی جو چاشری اس کو ملتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو محسوس کرواتے ہیں